اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد آج جو ہماری ایک اور باس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون کون سے اسباب اور علق ہے وہ کون کون سے عوامل ہے جس کی وجہ سے انسان کی اوپر خوشی آ جاتی ہے انسان کا غم دور ہو جاتا ہے اور انسانوں کا جو سب سے آج کل کا جو بڑا مسئلہ ہے آپ پوری دنیا کے جو ہم اور غم انسان کے ٹینشن استراب انزائیٹی کے جو ریشو ہے آپ وہ ملاحظہ کریں انٹرنیٹ کے اوپر اگر آپ سرچ کریں کہ مختلف ممالک میں ٹینشن کی وجہ سے کتنی زیادہ لوگ خودکوشیہ کرتے ہیں اپنے آپ کو خود قتل کر دیتے ہیں اس کی وجہات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں وہ تمام وجہات ان کو اگر ہم سامنے رکھ کر اور انسان کے جو تغذیہ کا نظام ہے اور انسان کا جو لائف سٹائل ہے انسان کی جو طرز زندگی ہے اگر اس کو بھی ہم سامنے رکھیں تو یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے اور اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی کے ساتھ اور اپنے تغذیہ میں تبدیلی کے ساتھ یہ ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ ہم اور غم جو انسان پر وارد ہو جاتا ہے وہ ہم اپنے خود سے اور اسی طرح اپنے معاشرے سے کم کر سکتے ہیں اس کیلئے روایات میں بہت زیادہ چیزیں وارد ہوئی ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان پر خوشیہ آ جاتی ہے خوشیہ آ جاتی ہے انہیں انسان کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے انسان کا غم ختم ہو جاتا ہے انسان کے اندر جو خیالات آ جاتے ہیں ایسی باتیں جو انسان کو غمدیدہ اور اس طرح حزن میں مقتلع کر دیتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت میں پیمبر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے جسم کو خوش کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح اس کو نشونما دیا جا سکتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں فرماتے ہیں اطیبو پہلی چیز یہ ہے انسان جو خوشبو لگاتا ہے بہترین جو طبیعی اور نیچرل خوشبو والے جو چیزیں ہیں گل محمدی کا اطر ہے اسی طرح گل نرگس کا اطر ہے اسی طرح سنجد کے پولوں کا اطر ہے مختلف طبیع اور نیچرل اطر موجود ہے اس کے ذریعے سے انسان کا جسم اس میں نشونما پیدا ہو جاتا ہے اور اسی طرح انسان میں خوشی آ جاتی ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بازاروں میں جو اطر ہے سنٹ ہے اس میں زیادہ تر کیمیکل ملائے گیا ہے وہ انسان کی یہ کہ انسان سے غم بر طرف کرے انسان میں غم پیدا کر دیتے ہیں اور دوسری بیماری انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں الرجی کی جو بیماری ہے آج کل جو پوری دنیا میں ایک عام بڑی بیماری ہے شاید بہت یعنی کافی زیادہ لوگ ہیں جو مختلف الرجی کی بیماری میں مبتلا ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ہے یہ کیمیکل کی جو بدبودار چیزیں ہیں اس کی وجہ سے وہ مبتلا ہے اسی میں یا جو سابون ہے یا اس کے شیمپو ہے یا جو مختلف چیزیں ہیں جس سے بو آتی ہے کیمیکل بو جس سے آتی ہے یہ ہماری صحت کیلئے یہ بو بھی مذہب ہے اسی وجہ سے طبع اسلامی اور طبع اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر ایک مریض ہمارے سامنے آ جائے وہ مختلف ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کو ہم ایک خوشبو والی چیز کے ساتھ اس کا علاج کرا سکتے ہیں یعنی ان کو ایک اتر تجویز کرتے ہیں کہ آپ یہ اتر اس کے بعد استعمال کریں دیکھتے ہیں کہ ان کے مغز میں کیا مسئلہ ہے اگر اس کے مغز میں سردی اور طریقہ غلبہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کو ایک ایسا نیچرل اتر تجویز کرتے ہیں جو مزاق کے لحاظ سے گرم ہو جب وہ تجویز کرتے ہیں جب وہ خوشبو کرتا ہے اس کو بھو لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا مغز جو ہے گرم ہو جاتا ہے یعنی اس کے مغز میں جو سردی اور طریقہ غلبہ پیدا ہو گیا ہے اس اتر کی ذریعے سے اس سردی اور طریقوں برطرف کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے ایک بنیادی چیز اور روایات میں بہت زیادہ تعقید اتر لگانے پر خوشبو لگانے پر بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے اور فق میں بھی اس پہ استحباب کا حکم آیا ہے اور استحباب بھی اس کا استحباب موقع میں سے ہے اور اس پہ بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے یہ اس کے وجوہات یعنی میں فقی لحاظ سے بھی باس نہیں کرتا ہوں میں طبی لحاظ سے باس کرتا ہوں کہ طب میں اس کی کیا اہمیت ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ٹینشن ہم غم کو برطرف کر دیتا ہے ایک اور چیز جو ہمیں خوشی فراہم کر دیتی ہے وہ کیا ہے نرم لباس جو ہے نرم لباس میں سے بہترین لباس وہ لباس ہے جو پشم سے بالخصوص جو حیوانات کے پشم سے بنایا جاتا تھا پیچھلے زمانوں میں ابھی تو ہمارے پوری جو لباس ہے وہ پلاسٹک کی لباس ہے اس زمانے میں جو وہ بنایا جاتا تھا تو اس کی ذریعے سے ہمارے صحت کیلئے وہ مفید ترین چیز تھی لیکن ابھی جو اس زمانے میں جو ہمیں محروم کیا گیا ہے اور کارخانوں میں پلاسٹک کی لباس ہمیں پہنایا جاتا ہے پلاسٹک کی برطنوں میں ہم کانا کاتے ہیں سب ہمارے ہاتھوں میں چینہ کی پلاسٹک کی چیزیں ہیں تو اس سے ہمارے زندگی میں کیا خوشی آ سکتی ہے غم کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہے لہٰذا اگر ایک انسان لین جو نرم لباس جو ہوتا ہے بلخصوص جو کارٹن کا لباس ہوتا ہے اگر وہ انسان پہنے تو نرم لباس کے وجہ سے انسان کی اوپر خوشی آ جاتی ہے تو اگر ایک انسان ہم اور غم میں مبتلا ہے تو آپ اس کو ایک بہترین اتر ہدیے کے طور پر دے سکتے ہیں اور اسی طرح اس کیلئے ایک بہترین نرم لباس خرید سکتے ہیں وہ ان کو دے دیں ممکن ہے اور یہ یقیناً ممکن ہے کہ ایمیس سے جو روایات میں جو چیزیں وارد ہوئی ہیں اس کی تاثیر یقینی ہیں تو خدا واند موتال اپنے ازن سے اس کی وہ ہم اور غم برطرف کر دے گا تیسری جو چیز ہے فرماتے ہیں وَشُرْبُ الْعَسَلِ شہد کا پینہ شہد کا پینہ یہ شہد کو کیسی پیا جا سکتا ہے شہد کو تو پیا نہیں جا سکتا ہے شہد کو کھایا جاتا ہے لیکن دوسری روایات کی طرف اگر ہم دیکھیں اس میں یہ ہے کہ شہد کی شربت گرم کریں نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد ملا کر یہ شہد کا شربت بن گیا شہد کا شربت اس کا پینہ جو ہے وہ بھی انسان کے لیے انسان کے ہم اور غم کو برطرف کر دیتا ہے ایک اور روایت میں میں اس نے دیکھ رہا تھا اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان جس طرح قرآن میں آیا ہے شہد کے بارے میں آیا ہے کہ شہد میں تمام لوگوں کیلئے شفا ہے اگر اسی نیت کے ساتھ جس طرح قرآن میں آیا ہے اس نیت کے ساتھ انسان شہد استعمال کرے شہد پیاں اور کائیں تو اس کی وہ بیماری برطرف ہو جائے گی وگرنا ایسے تو ہم آج کل کے جو بازار کے شہد ہے اولاً مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خالص شہد نہیں مل رہا دوسرا یہ ہے کہ اگر خالص شہد میں ملے تو پھر ہم اس نیت سے کاتے اور پیٹے بھی نہیں ہیں پھر بس بیٹھ جاتے ہیں اور کاتے اپنا پیٹ پر آتے ہیں اگر اس نیت کے ساتھ کائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیت کا بھی انسان کے صحت پر اثر ہے انسان کے اندرون کا انسان کے بیرون پر اثر ہے اور اسی طرح جس طرح انسان کے بیرون کا اندرون پر اثر ہے اسی طرح انسان کے اندرون کا بیرون پر بھی تاثیر ہے یعنی یہ دو تاثیر جدہ نہیں ہیں بلکہ ایک کب یعنی ایکسٹرنل کا انٹرنل پر انٹرنل کا ایکسٹرنل پر دونوں کا ایک دوسری پر تاثیر ہے تو تین چیزیں یہی تھی اور اس کے علاوہ اسی روایت کی تاہید میں ایک اور روایت بھی ہے فرماتا ہے کہ خوشبو جو ہے انسان کو خوش کر دیتا ہے والاصلو یا سرو شہد انسان کو خوش کر دیتا ہے والنظرو الالخضرت یا سرو اور اسی طرح سبز چیز کی طرف دیکھنا یہ بھی انسان کو خوش کر دیتا ہے اور تو ہماری پوری زندگی بجلی کی زندگی بن گئی ہے لائٹ کی زندگی بن گئی ہے موبائل اور لیپ ٹاپ کی زندگی بن گئی ہے ٹیلی ویژن کی زندگی بن گئی ہے اور شہری زندگی میں ہمیں درخت نہیں مل رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں سبزے کی طرف دیکھیں یہاں پہ روایت میں کیا تھا ہے سبزے کی طرف دیکھنا پورانے جو دہاتوں کے لوگ ہیں ابھی بھی ان کی نظریں جو ہیں وہ آخری عمر تک مرتے دم تک سو سال زندگی کرتے ہیں لیکن ان کی نظر خراب نہیں ہوتی ہے لیکن ہم جو شہروں میں رہ رہے ہیں شہری زندگی میں زندگی نے جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس نے ہمارے پوری زندگی میں تبدیلی پیدا کی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے ہمارے صحیحت پہ بھی یہ سائیڈ ایفکٹ اور مورے اثرات پیدا ہو گئے ہیں فرماتے ہیں کہ سبزی کی طرف دیکھنا یہ انسان کو خوش کر دیتا ہے ورکوب و یا سر و اور اسی طرح سواری کرنا گوڑے پر سواری کرنا اور اسی طرح کوئی بھی سواری ہو جس پہ انسان سواری کریں اس سواری کی وجہ سے بھی انسان میں خوشی پیدا کی جا سکتی ہے چونکہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب انسان لباس کے حوالے سے اور اسی طرح کانے پینے کے حوالے سے سواری کے حوالے سے اور ایک اچھی بیوی انسان کو میسر ہو تو یہ اللہ تعالی کی بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے انسان خوشی انسان میں پیدا کی جا سکتی ہے اور اسی طرح ہم و غم ان سے دور کیا جا سکتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ